میں اور آپ اس دنیا پہ آئے ہیں اور ایک وقت گزار کے ایک اور جہان کی طرف کوچھ کر جانا ہے یہ دنیا ساٹھ سال ستر سال سو سال جتنا بھی مقسوم ہے ہمارے لیے لکھا گیا وقت ہے وہ ہم نے گزارنا ہے اور ایک ایسی زندگی کی طرح پلٹ جانا ہے جہاں کا نکتہ انجام نہیں ہے موت کو بھی موت آ جائے گی اور ایک ایسی زندگی شروع ہوگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے یہ مختصر زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور یہ اطراف میں پھیلی ہوئی کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں بہت بڑی لگ رہی ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی اور یہ کائنات بہت مختصر ہے جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو وہ تین پردوں میں ملفوف ہوتا ہے جلی کا پردہ، رحم مادر کا پردہ اور بطن مادر کا پردہ لیکن اس کے باوجود جہاں اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں ہو پاتی اس جہان کو وہ بڑا جہان سمجھتا ہے اور اس کے خیال میں یہ چیز ہوتی ہے کہ اس سے بڑا جہان تو ممکن ہی نہیں ہے کومے کے مینڈک کی طرح اس کو ہی بڑی کائنات سمجھ بیٹھتا ہے لیکن جب وہ اس کائنات میں قدم رکھتا ہے اور کران تابہ کران پھیلی ہوئی کائنات کو دیکھتا ہے تو اسے حیرت کا جھٹکہ لگتا ہے کہ اتنی بڑی کائنات لیکن جون جون اس کو اس دنیا کی سمجھ آنے لگتی ہے تو وہ ماضی کو بھولنا شروع ہو جاتا ہے لیکن آج ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہم سب اس مختصر اور انتہائی چھوٹی کائنات کو ایک بڑا جہان سمجھتے تھے لیکن اب اس جہان کو ہم بڑا جہان سمجھ بیٹھے اس کے بعد ایک اور جہان آنا ہے جو اس جہان کے مقابلے میں اتنا بڑا ہے اتنا وسط معاب ہے اور اتنا طویل ہے کہ صرف اس کا جو پہلا دن ہے اس کے بارے میں قرآن نے کہا مقدارہو خمسین الفہ سانہ کہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی پچاس سال کے برابر نہیں پچاس سو سال کے برابر بھی نہیں پچاس ہزار سال کے برابر اس جہان کا پہلا دن ہے پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی ہے بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو ایک کھٹکا سا ہوگا خدشہ سا ہوگا کہ کہیں موت نہ آ جائے اور یہ سب لذتیں چھن نہ جائیں اور جہنمیوں کو ایک موہوم سی امید ہوگی کہ کہیں موت آ جائے اور جان چھوٹ جائے پھر مینڈے کی شکل میں ہشر کے میدان میں موت کو لائے جائے گا اور جنتی جنت سے اور جہنمی جہنم سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہوں گے اور پھر موت کو زبا کر دیا جائے گا اب جنتی اتنے خوش ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ خوشی سے مر جاتے اور جہنمی اتنے دکھی ہوں گے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو وہ صدمے سے مر جاتے لیکن موت کو بھی موت آ چکی ہے اب نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو ہماری ایک شکم مادر کی زندگی ہے اور ایک یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں اور اس کے بعد ایک ایسی زندگی جس کا نکتہ انجام نہیں ہے اور یہ زندگی اس زندگی کے لیے ایک کمائی کا موسم کہہ لیجئے بوائی کا موسم کہہ لیجئے محنت اور مشکت کا زمانہ کہہ لیجئے تو اس مختصر زندگی میں ہم نے اس زندگی کو کمانا ہے اور وہ ہمیں اللہ تعالیٰ جللہ شانہو نے قوا دیئے ہیں ہوش و ہوا ستا کیے ہیں فہم و ادراک کا نور دیا ہے اور ہماری ہدایت کے لیے کتابیں بھیجی ہیں صحیفیں اترے ہیں پیغمبر نازل ہوئے ہیں اور اللہ نے اس کائنات کو ہدایت کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رکھا اس کائنات کا پہلا انسان پہلا پیغمبر بھی ہے تاکہ انسان ہدایت سے کبھی محروم نہ رہے اور حجت نہ کر سکے کہ میرے تک ہدایت نہیں پہنچی تو اب اس مختصر زندگی کو ہم نے اپنی آخرت کے لیے گزارنا ہے اللہ کا شکر ہے میں اور آپ آخرت کا تصور رکھتے ہیں اور وہی تصور جو ہمیں شریعت اسلامیہ نے دیا ہے ورنہ دنیا کے اوپر سات آٹھ عرب بسنے والے انسانوں میں سترہ اٹھارہ فیصد لوگ ایسے ہیں جو آخرت کا تصور کیا مذہب سے ہی بیزار ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں کہ وہ آخرت کا تصور مبہم رکھتے ہیں کئیوں کے ہاں آواغان کا تصور ہے تناسخ کا تصور ہے اور مختلف تصورات ہیں اور اللہ نے ہمیں معاد کا آخرت کا واضح غیر مبہم تصور حضور علیہ السلام کی وساطت سے عطا کیا ہے اور اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس قدر زور اس پہ دیا گیا ہے آخرت کے تصور پہ اور معاد پہ تو شاید آپ کو کم ہی جو ہے وہ کسی اور چیز پہ ملے گا کیونکہ اس پر انحصار ہے ہماری زندگی کو منرزم کرنے کا مجھے اور آپ کو جب معاخضے کا یقین ہوگا تو ہماری زندگی خود بخود منرزم ہو جائے گی اور کفار مکہ جو سب سے زیادہ الجے ہیں وہ عقیدہ آخرت پہ الجے ہیں وہ علوہیت کے قائل تھے الہ کے قائل تھے لیکن بتوں کو شریک مانتے تھے لیکن سرے سے منکر نہیں تھے اسی طرح وہ رسالت کے منکر نہیں تھے رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے یعنی وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ رسول نہیں ہوا کرتے جس تاکہ ایسے لوگ ہیں جو سرے سے اس کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے وہ رسولوں کا اقرار کرتے تھے لیکن حضور کے ساتھ رسالت کے انتصاب کا انکار کرتے تھے لیکن تیسری چیز ہے اس پر تو وہ ڈٹ کے کہتے تھے یہ ہوئی نہیں سکتا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں یہ ممکن نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جب ہم مر جائیں گے ہڈیاں خاک میں مل جائیں گے تو دوبارہ کیسے ہم اٹھائے جائیں گے نظر بن حارس ایک کافر تھا وہ ایک قبرستان سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بوسیدہ سی ہڈی اس کے ہاتھ لگی اس نے اس کو اٹھایا تو وہ اتنی بھربری تھی کہ وہ اس کے ہاتھ کے لمس سے ہی جو ہے وہ گرنے لگے تو اس نے سمجھا کہ یہ تو میرے ہاتھ بہت بڑی دلیل آئی ہے تو وہ اٹھا کے حضور کے خدمت میں آ گیا اور اس ہڈی کو ہاتھ میں لے کے توڑتا ہے اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں اور ساتھ کہتا ہے اس ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو اتنی شکستہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کے لمس کو بھی گوارہ نہیں کر پا رہی سورہ یاسین کا آخری رکھو ہے وَدَرَبَ لَنَا مَسَرَة وَنَسِيَ خَلْقَة کہا ہفتے بیان وہ کر رہا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا اگر اسے یہ یاد ہوتا کہ میں کیسے پیدا ہوا تو یہ سوال ہی نہ بنتا لیکن سوال اس لئے اس کے ذہن میں ابرا کہ وہ خود فراموش ہے وَدَرَبَ لَنَا مَسَلَة وَنَسِيَ خَلْقَة قَالَ مَنْ يُحْعِي الْعِظَامِ وَحِيَ رَمِيمِ کہتا ہے یہ ہڈی کون زندہ کرے گا جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے اب اس کا جواب سنیے استدلال قرآن کا دیکھئے قُل اے محبوب فرما دیجئے يُحْعِي هَلَّذِي أَنشَاهَا أَوَّلَ مَرَّة وَحُوَ بِكُلِّ خَلْقِ نَلِيمِ اسے فرما دیجئے کہ اب تو ہڈی موجود ہے میٹیریل ارمادہ موجود ہے جب ہڈی بھی نہیں تھی تو جس نے انسان کو بنا لیا تھا وہ ہڈی کو جوڑ کے بھی بنا لے گا اب تو ٹوٹی ہے آج تو اس کے ریزے بکھ رہے ہیں لیکن وقت تھا کہ ہڈی بھی نہیں تھی تو جب ہڈیاں بھی نہیں تھی تو اس نے انسان بنا لیا تو اب تو ہڈیاں ہیں اور اس کو جوڑ کے بنانا ہے تو اس کے لئے کیا مشکل ہے بلکہ وہ وقت تھا انسان پہ اس کا ناک نقشہ بھی نہیں تھا قابل ذکر شیعہ ہی نہیں تھا لیکن اس نے اسے وجود بخشا تشخص دیا اسے صورت دی اس کو جمال بخشا آنکھوں میں روشنی رکھی کانوں میں شنوائی کی طاقتیں رکھی زبان میں گویائی کی قوت رکھی بولنا سکھایا سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی اٹھنے بیٹھنے کا انداز سکھایا اس کے آزا کو توازن بخشا حسن دیا جوانی دی اعتدال دیا تصویہ فرمایا اس کا تو کہا کہ یہ تو اس کا نقشہ تک نہیں تھا میٹیریل اور مادہ تک نہیں تھا تو اب تو ٹوٹی ہوئی ہڈیاں پڑی ہیں تو ان کو جوڑنا اس کے لئے کیا مشکل ہے تو فرمایا کہ محبوب فرما دیجئے اسے فرما دو کہ ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا کہ جب ہڈیاں بھی نہیں تھی جس نے بنایا تھا آج ہڈیوں کو جوڑ کے بھی بنا لے گا اس کے لئے کوئی مشکل نہیں اور وہ ہر تخلیق کو خوب جانتا ہے تو ماد کا جو تصور ہے وہ ہماری زندگی کے اندر نظم پیدا کرتا اور یہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر زندگی خود بخود منظم ہوگی ہماری عدالت انصاف دیں یا نہ دیں ملک لا قانونیت کی نظر ہو جائے جو بھی ہو اگر میرا اور آپ کا عقیدہ آخرت مضبوط ہے تو ہمیں بدی سے وہ عقیدہ روکتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور پیش ہونا ہیں وہ ایک عدالت ہے جو لگنی ہے وہاں نہ جج بکے گا نہ گواہ کرائے کے ملیں گے نہ انصافی کا تصور تک نہیں ہے اور وہاں ترازو پورا پورا تولے گا سُمَّا لَا تُسْعَلُنَّ يَوْمَا اِذِنْ عَنِنْ نَائِنْ اور ایک ایک نعمت کے بارے میں سوال ہوگا اور اللہ اپنے سامنے سے بندے کے قدم ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے چار سوال نے پوچھ لے گا ان عمرِ ہی فی ما افنا ہو اس کی عمر کے بارے میں کہاں گزاری ہے ان شبابِ ہی فی ما ابلہ ہو اس کی جوانی کے بارے میں پوچھے گا کہ تری جوانی کہاں گزری ہے اس کے مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کمایا کہاں اور خرج کہاں کیا علم کے بارے میں پوچھا جائے گا جو علم پڑھا اس پر عمل کہاں تک ہوا تو وہ تو ایک عدالت ہے دنیا کے نظم کمزور بھی ہوتے ہیں کبھی نظم دنیا کا ٹھیک بھی ہو جاتا ہے کبھی عدل و انصاف کا دور دورہ ہوتا ہے کبھی لا قانونیت ہوتی ہے یہ ہوتا رہتا ہے لیکن عقیدہ آخرت اگر جمع ہوا ہے اور روحوں میں اترا ہوا ہے اور پختہ ہے اور اس کا ایک حلہ نے سبب یہ پیدا کیا کہ لوگوں کی اموات ہمارے سامنے ہونے لگیں جس طرح پہاڑ ایک بار ہی پیدا ہو گئے تھے آسمان یک بار کی تخلیق ہو گئے تھے جتنا پانی اللہ نے تخلیق کرنا تھا ایک بار ہی تخلیق کر دیا زمین ایک بار ہی بنا دی تو جتنے لوگ بنائے جانے تھے وہ بھی اللہ ایک بار ہی بنا دیتا اور جس طرح آسمانوں کو لپیٹا جائے گا اور زمین کو سمیٹا جائے گا اس طرح قیامت میں سب لوگوں کو موت آ جاتی تو ایسا بھی تو ہو سکتا تھا لیکن اس نے ایسا نہیں کیا لوگ پیدا بھی ہوتے ہیں اور ہم سے جدہ بھی ہوتے ہیں اور یہ وہ چیز ہے جو عقیدہ موت جو ہے اس کو تزلزل نہیں ہونے دیتی اور آپ کو کتنے دھرم مذہب مسالق الہامی غیر الہامی مذہب دین ملیں گے کوئی موت کا انکار کرتا دکھائی نہیں دے گا حتیٰ کہ لوگ وجود باری کے منکر ہیں لیکن موت کا منکر کوئی نہیں اس لیے کہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں موت ہے ہنگام آرہ کل زمیں خاموش میں ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آخوش میں اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں اس لیے یہ اللہ نے ہمارے لئے ایک چیز رکھی ہوئی ہے مات کا انکار ہوتا ہے موت کا انکار نہیں ہوتا لیکن اگر موت بھی مخفی ہوتی جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے تو مات کی طرح لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے ہیں تو یہ چیز ہمیں منظم کرتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے بل آخر یہاں سے ہمارا کوچھ ہونا ہے اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہمارے لئے ہماری موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ ہر ساتھ ہر لمحہ ہم اس کی تیاری میں لگے رہے ہیں اور کسی وقت بھی پیغامیں اجل آسکتا ہے اور ہم جو ہے وہ جب بھی اس کا سندیسہ آئے اس کا پیغام آئے ہم اس وقت اپنے آپ کو تیار پائیں چونکہ پھر ایک لمحہ بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا تو یہ ہماری سانسیں پیگلتی چلی جا رہی ہیں لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہم سے بچڑ گئے اگر ہم ماضی کی یاداشتوں پر زور دیں تو کتنے ہمارے سکول میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے بچپن میں ہمارے ساتھ کلنے والے کتنے لوگ جن سے کاروباری مراسم رہے رشتے داریاں تھی ہمسائیگی تھی کتنے لوگ ہیں کہ ایک کائنات ہے اگر ہم اپنے ذہن پر زور دیں بعض کت کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یاد آتا ہے اور مدتیں ہوئیں وہ اس دنیا سے چلا گیا تو کتنے لوگ چلے گئے اس طرح ہم بھی اسی حجوم میں گم ہو جائیں گے اور یہ وقت بہار صورت آنا ہے اور موت ایک کٹا لحقیقت ہے اور عمر واقعہ ہے اور جب آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا تو جب یہ تیہ ہے اور ہم نے ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنے حساب کو بے باک رکھنا پڑے گا اپنے معاملات کو تاک رکھنا پڑے گا اور اس عدالت کی پیشی کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی حضرت سری سختی رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر بزر گزرے ہیں وہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا ہی کیسے کروں گا باقی باتیں تو بات کی بات ہیں حساب کھلیں گے نامہ اعمال کھلے گا میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ سامنا کیسے کروں گا اور علامہ اقبال علیہ الرحمن دو قدم آگے بڑھ کے بات کر گئے وہ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا تو غنی اظہر دو عالم من فقیر اللہ اکبر کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں تو روز قیامت میرے آمال اعمال کو نہ کھولا جائے مجھے یوں ہی معاف کر دیا جائے اور اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہوا تو میری ایک گزارش ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگے حضور کی نگاہوں سے میرا نامہ اعمال اوجل رکھا جائے اللہ اکبر تو یہ وہ تصور ہے معاد کا آخرت کا اللہ کے حضور پیش ہونے کا کہ جو مجھے اور آپ کو منظم رکھتے ہیں اور یہ جتنا مستحضر رہے جتنا ہمارے خیال کے اوپر تاری رہے اس قدر ہی ہماری زندگی منظم رہتی ہے لیکن جب غفلت آنے لگتی ہے تو پھر ہم گناہوں کی دنیا میں پھس جاتے ہیں اس لئے حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے کالا الموت فرمایا موت موت لذتوں کو توڑتی ہے قاشات کی بیخ گنی کرتی ہے تو یہ ایک تصور ہے جو ہمیں عطا کیا گیا اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے لوگ ہمارے ہمسائے دوست ان کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل قدر پیغمبر گزریں انہوں نے اسرائیل سے اہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لئے اچانک نہیں آنا پہلے کوئی قاسد بھیج دینا تھا کہ میں موت کی تیاری کر لوں تو انہوں نے وعدہ کر لیا پیغمبروں سے وعدے ہو سکتے ہیں تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا پہلے کوئی قاسد بھیجوں گا اور تم اچانک آگئے کہ حضرت میں نے تو قاسد بھیجے تھے فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقعہ ہوئی یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی داڑی میں سفید بال آگئے یہ میرا قاسد نہیں تھا تو اور کیا تھا آپ کی کمر میں جب خم آتا ہے یاداشت کھونے لگتی ہے طبیعت میں ادمحلال پیدا ہونے لگتا ہے چلتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں بولتے ہوئے لکنت آنے لگتی ہے نظر کم پڑھنے لگتی ہے تو سمجھ لو کہ پیغام موت آگیا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں حضرت عمر کا دربار رگا تھا ایک شخص آیا اور اس نے گزرتے گزرتے آواز لگا یا عمر لا تنسہ موتک عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا دربار سجائے بیٹھے ہو موت کو بھی آ رکھنا اللہ اکبر حضرت عمر نے اس کو بھلایا کہا اگر تو روزانہ گزرتے کہا جایا کرے تو میں تیرا شکر گزاروں گا وہ روزانہ گزرتا اور کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا اور آپ اس کو بھلا کر کے کچھ مشاعرہ بھی دیتے کچھ خدمت بھی کر دیتے کہ تیری مہربانی ایک دن وہ آیا اور اس نے صدا لگائی تو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے فرمایا نہیں ترسکیر موت کی ضرورت نہیں رہی فرمایا نہیں تو پھر مجھے کیوں چھوٹی دی جاری ہے تو جنابی عمر ہوئے اور یوں آپ نے اپنی داڑی کو ہاتھ میں پکڑا اور دو بال علاق کیے وہ سفید ہو چکے تھے کہا میاں آپ یہ دو بال میری داڑی میں سفید آگئے ہیں اب تیرے آنے کی ضرورتیں یہ مجھے خود ہی بتاتے رہیں گے ہمارے تو پوری داڑی بھی سفید ہو جائے میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کم بن گوڑے کھڑکن تے اڑ گیا لکھ تیرا اللہ فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے کتنی ڈٹائی سے کہہ دے اور دیکھ لیں گے بلکہ ایک جملہ ہے اور یہ جملہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ کفریہ جملہ ہے یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے لٹھا ہے حضرت الشیخ عبدالقادر جلانی فرماتا ہے جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی قراب ہو رہی ہے جو بدن پر چٹکی مٹی پڑھنے دیتے تھے آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے اللہ اکبر خیرے کنے فلان و غنیمت شمار عمر زان کے بیشتر بانک برائد کے فلان امان سادی کہتے ہیں زندگی کو حضم و احتیاط سے گزار اور آمال سالیہ کا ذخیرہ جمع کر لے اس سے قبل کے آواز گوننے لگے کہ لوگوں فلان بھی چلا گیا اور یہ وقت آنے والا ہے اور یہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف وقت بڑھ رہا ہے زندگی موت بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو قدم ہیں جو سانس ہیں یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں اتنا وقت ہمارے زندگی سے منہا ہوتا ہے جتنی سانسیں لیتے چلے جاتے ہیں قرآن نے جو کہا انہا لینسانا لفی خسر بے شک انسان خسارے میں تو ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انہا خسارے میں کیا جائے آج صرف چالیس پچاس سال پیچھے چلے جائیں تو یہ آسودگیاں جو آج ہمیں میسر ہمیں تھی کہاں وہ گاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں آلی نصب گھر کہاں وہ کچھی سڑکیں اور آج تارکول بچھی سڑکیں آلی نصب پلازے لشکار مارتی مارکیٹیں زندگی کا حسن انسان نے کشید کر لیا انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں کہاں پینے کو مجھے صاف پانی بھی میسر نہیں تھا اور آج اتنے مشروع بات ہیں کہ کیا بات کھانے کو نانے شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور آج ٹیبل پر اتنے کھانے ہیں کہ کس کو کھائیں کس کو چھوڑے انتخاب مشکل ہوتا ہے ایک لباس میں لوگ زندگیاں کاٹ دیتے تھے اور آج اتنے لباس ہیں موسم بدل جاتا ہے لیکن لباس بدلنے کی باری نہیں آتی انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں میرے ٹورٹ اپے دیکھو میں چرخ پہ جھولتا ہوں ہواں میں اڑتا ہوں میری زندگی کا جمال دیکھئے میری زندگی کے تن تنیں ریکھئے لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں انسان خسارے میں تو وہ کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے انسان تو اوپر جا رہا ہے اس نے کیا کیا ایجاد کر لیا تو سمرکند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کی اوپر برف لگائی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا اور آواز کیا لگا رہا تھا ارحمو ارحمو علا مین یزوب راس و مالحی اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پہ گلتا جا رہا ہے چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گھاک کا انتظار نہیں کرتا آپ کوئی اور چیز بیچتے ہوں کپڑا بیچتے ہوں آج گھاک نہیں ہے ہو سکتا کل دور پہ اوپر چلا جائے آپ پیٹرول بیچتے ہوں ہو سکتا چھر پہ اوپر چلا جائے دس اوپر چلا جائے پڑے پڑے کروڑوں کے فائد میں چلے جائیں لیکن برف ایک ایسا سودا ہے آج اگر گھاک نہیں آیا آج تو کل مہنگی بھی ہوگی تو کل برف ہی نہیں ہوگی تو وہ پھٹے پہ رکھے برف بیچ رہا تھا اور کہتا ہے لوگو میرے پہ رحم کھاؤ مجھ سے برف لیتے جاؤ میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگلتا جا رہا ہے جب اس نے آواز لگائی تو کہتا ہے مجھے سمجھ آگئی اور میں آگے بڑھا میں نے کہا مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ آ جائے اس کا مفہوم آج سمجھ میں ہے جس طرح تیری برف پگل رہی ہے میری زندگی پگل رہی ہے تیری برف کترہ کترہ پگل رہی ہے میری زندگی سانس سانس پگل رہی ہے اور اگر تو اس برف کو آج بیچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کے بدلے میں درہم دینار پارچہ جات غلہ جات کچھ لے لیتا ہے تو چارانے بچ جائیں گے اور میں بھی ان کے بدلے سجدہ کر لیتا ہوں قیام کر لیتا ہوں درود پڑھ لیتا ہوں کسی دکھی کے کام آ جاتا ہوں تو یہ میری سانسیں کام آ جائیں گے ورنہ یہ سانسیں تو سو کے بھی گزر جائیں گے اور آوارگی میں بھی گزر جائیں گے تو یہ اللہ نے ہمیں جو مختصر زندگی دی ہے اس زندگی کو ہم نے حضم و احتیاط سے گزارنا ہے اور یہ کوئی بہت لمبی کہانی نہیں ہے سمٹی ہوئی زندگی ہے آج کل تو ویسے ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی عمریں ساٹھ ستر کے درمیان ہوں گے اور بعض علاقوں کے اندر تو اور بھی سمٹ گئے عمریں تو ساٹھ سال بھی اگر آپ عمر لیتے ہیں تو اس میں سے تیسرا حصہ تو ہم سو کے گزارتے ہیں آٹھ گھنٹے روز بھی سوئیں تو ساٹھ سال میں سے بیس سال تو گزر گئی بیس سال تو سو کے گزاری باقی چالی سال بچے پندرہ سال چودہ سال یہ عدمِ بلوغت کی عمر ہے جس پر کوئی پرسشنی وہ بھی نکال دیجئے باقی پچیس سال رہے مارے پاس روزانہ ایک گھنٹہ بھی واشو میں مختلف وقت میں لگایا تو تین سال یہ نکل جاتے ہیں میرے ایک دوست نے مجھے حساب نکال کے دکھایا کہ سترہ سال بنتی ہے جو آپ کے پاس سافی عمر ہے آپ بکرہ یا جانور خریدتے ہیں قربانی پہ تو کہتے ہیں یہ اس کو اگر تولیں تو یہ بیل جو ہے یہ پانچ من کا ہے لیکن سافی گوشت تین من ہی نکلے گا باقی انتڑیوں میں اور چیزوں میں نکل جائے گا تو زندگی سافی جو ہے وہ سترہ سال بچتی ہے اگر ساٹھ سال ہے بھی تو ویسے تو ایک سانس کا نہیں بتا تو ان سترہ سالوں کو سنبھال کے گزارتنا ہے جس نے گزار دی وہ کامیاب ہو گیا اور جو یہ سترہ سال بھی سنبھال کے نہ گزار سکا وہ نام مراد رہ گیا اسی لئے حضرت داتا گج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کہ مرشد شیخ ابو الفضل الخطل فرماتے ہیں دنیا یومن ولنا فیہ سومن دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں گزر جائے گی چاہے جتنے بھی طویل ہوئی تو گزر جائے گی تو میں اور آپ اپنی زندگی کو آخرت کے لئے گزارنا ہے لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی ارز کر دوں اور وہ یہ آخرت کے لئے زندگی گزارنے کا یہ معنی اور مطلب اور مفہوم یہ نہیں ہے کہ ہم ترک دنیا کریں ہمارا دینہ میں ترک دنیا کا درس نہیں دیتا لا رہبانیت فی الاسلام اسلام میں رہبانیت نہیں ہے لیکن دوسرا پہلو اس کا یہ ہے ترک دنیا کا درس بھی نہیں دیتا لیکن غرق دنیا کا درس بھی نہیں دیتا ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ صوفیہ فرماتے ہیں ایسے رہو جس تک کشتی پانی میں رہتی ہے پانی میں رہتی ہے لیکن پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی کشتی پانی میں رہے تو خود بھی تیرے گی اور اس کے اوپر جو سوار ہیں ان کو بھی ساحل مراد کرے گی لیکن اگر پانی کشتی کے اندر آ گیا تو اس کو لے ڈوبے گا کہا تم دنیا میں رہو دنیا تمہارے اندر نہ رہے اگر دنیا تمہارے اندر اتر آئی تو پھر کچھ باقی نہیں بچے گا امام ابو نیم الاسفہانی چوتھی صدی کے مجدد اور محدث ہیں وہ فرماتے ہیں من نظر لدنیا نظر الحب اخرج اللہ تعالی من قلبی نور اليقین والزہد جب دنیا آپ کے اندر تراتی ہے تو پھر آپ کے دل سے زہد اور تقوی کا نور رخصت ہو جاتا ہے پھر دنیا ہی دنیا ہو جاتی ہے اور اسی دنیا کے بارے میں باہو نے کہا تھا ادی لانت دنیا ہوتے پوری دنیا دارا ہو جب ہمارا اڑنے بچھونا دنیا ہو جاتا ہے ہماری خواہش دین سے آگے چلی جاتی ہے دین پیچھ رہ جاتا ہے خواہشات آگے ہو جاتی ہیں آرزویں آگے چلی جاتی ہیں اور دین مواد آخرہ سب کچھ رہتا ہے اپنا آپ بھی مارا پیچھ رہ جاتا ہے ہم اپنی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں آرزووں کے نوکر بن جاتے ہیں تو پھر سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں ہے تو اس مختصر زندگی کو اس طرح سے گزارنا ہے کہ اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے حکام کے دائرے اور سائے میں گزارنا ہے تو ہماری دنیا بھی نہیں بگڑتی ہم جو کھیتی بوتے ہیں اور اس میں جو چڑیاں آکے چک جاتی ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں صدقہ لکھا جاتا ہے ہم جو اپنی بیوی کے موہ میں لاکے جو ہے وہ کوئی چیز برگر کھلا دیتے ہیں یا کوئی چھوار فرمایا جو تم جا کے اپنی بیوی کو دیتے ہو اس سے وہ خوش ہو جاتی ہے تمہارے نامہ اعمال کے اندر وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے یعنی تمہارا دین سرا سر جو ہے وہ تمہاری تمام ضروریات کا کفیل ہے تو دین کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ترک دنیا گھر دیا جائے تین چیزیں فرمایا آدمی کی خوشبختی سے ہیں اچھا مکان ادار الواسع کشادہ مکان دوسری بات فرمائی کہ اچھی سواری اور تیسرا فرمایا کہ المرہ تو صالحہ نیک بیوی تو یہ دنیا کی چیز اور دنیا فرمایا مطا ہے اور اس کی بہترین مطا نیک اور صالحہ بیوی ہے تو اسلام ترک دنیا کا دست تھوڑا دیتا ہے اللہ کے محبوب الاسلام نے ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے حدیث میں اس کی کمزوری کو بیان کرنے کے لئے استیارتن استعمال کیا گیا کہ وہ چوزے کی طرح کمزور ہے تو فرمایا کہ تو اللہ سے کوئی دعا مانگی تھی اس نے کہا جی میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی شاید وہ قبول ہو گئے کیا دعا مانگی تھی میں نے عرض کیا تھا مالک جو بھی دکھ تکلیفیں ہیں آخرت کے حصے کی بھی دنیا میں دے دے مجھے تاکہ میری آخرت صاف ہو جائے تو مجھے بہت ساری بیماریاں دکھ حضیعتیں اور تکلیفیں پہنچ رہی ہیں شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے تو حضور علیہ السلام خوش نہیں ہوئے بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کی تکلیفیں دنیا پہ آ جائیں تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنا اللہ مجھے اس جہاں میں بہترین دے دے اس جہاں میں بہترین تو ہمارا دین ایک برپور اور ایک زندہ اور ایک فعال دین ہے انسانی فطرت کو ملہوز رکھا گیا اس دین کے اندر تو اس لئے ہمارا دین پہ عمل کرنا ہمیں دنیا سے لا تعلق نہیں کرتا لیکن وہ دنیا جو ہمارا اورنا بچھنا بن جاتی ہے اور دین سانوی حصیرت اختیار کر جاتا ہے تو پھر وہ سوائے بربادی کے اور کچھ نہیں تو اس لئے یہ اٹھتے ہوئے جنازے یہ پھیلی ہوئی قبریں یہ ہم سے بچھڑتے ہوئے لوگ ہمیں جنجوڑ کے جاتے ہیں کہ میاں ہم سب کو چھوڑ کے دیکھو جا رہے ہیں اور ہمارے پیچھے تم بھی آنے والے ہو قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں کل کا پشتاوا آج آج کا پشتاوا اس سے بہتر ہے کہ ہم کل پشتائیں وقت پر کافی ہے کترہ بیابی خوش ہنگام کا جل گیا جب کھیت برسا مین تو پھر کس کام کا قیامت کے دن تو میں نے یہ بھی پڑھا کہ نیکوکار بھی پشتائیں گے بدکاروں کا پشتانا تو سمجھ میں آتا ہے نیکوکار کیوں پشتائیں گے جب اپنے اچھے آمال کی جزا دیکھیں گے تو پشتائیں گے جو چند لمحے ضائع کر دیئے وہ بھی کیوں ضائع کر دیئے وہ بھی اس کی یاد میں اس کے ذکر میں اس کی محبت میں گزارے ہوتے بارگاہ عزدی میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ممدو مرہوم و مقفور جناب خالد فاروق صاحب کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا فرمائے ان کی فیملی کو سبر عطا کرے اور ہم سب کو اپنی آخرت کے لیے برپور جد و جہد عملی تیاری کے توفیق دے و آخر دعوانہ ان الحمدللہ